موسیقی 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 بیٹی بجاؤ تحریک کی کواڈینیٹرز کی کانفرنس رہائش کا برکت پورا ڈکٹر دل نواز دے جار ڈسٹرک کواڈینیٹر فیصلہ باد میں منقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں کواڈینیٹرز نے بھرپور شرکت کی کانفرنس کا ایجنڈا گیارہ آگست میں نوٹی ڈے کی حوالے سے انتظامات کو حتمی شکل دینا تھا کانفرنس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیارہ آگست میں نوٹی ڈے کی موقع پر بیٹی بجاؤ تحریک اقراردالت کے ذریعے ریاست نے پاکستان سے مطالبہ کرے گی کہ نابالک بیٹیوں کے اگوال سبردستی نکار جبری تبدیلی مذہب جو کہ انسان حقوق کی سنگین خلاف فرزی ہے کہ روک تھام کے لیے قومی اسیمبلی تمام صوبائی اسیمبلی اور سینٹ مفوری طور پر موصل قانون سازق کی جائیں ممبر صوبائی اسیمبلی اور ہیلتھ کمیٹی کے چیئر پرسن رابیہ بسٹری نے کہا ہے کہ اکلیتی برادری کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے کرسٹن کالونی میں خواتین کے لیے سلائی سینٹر قائم کریں گے آئندہ الیکشن پاکستان تحریقین صاف پلین سویپ کرے گی پاکستان پپلز پارٹی منورٹی ونگ سندھ کے صدروں ایم پی ای ڈکٹر لالچند اکرانی نے کہا ہے کلیتی بیلا بلوچستان میں پاک فوج کے ہیلیکپٹر کے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گھری دکھ اور اظہار افسوس کرتے ہیں جو ملک و قوم کے لیے بلوچستان میں امدادی کاربائیوں کے دوران افسوسناک حادثے میں پاک فوج کے افسران اور جوان شہید ہوئے سی پیو ملٹان نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے گرجہ گھروں کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے پولیس افسران کو چیک کیا اور ڈیوٹی سے متعلق ڈیپ کیا گرجہ گھروں پر متعلق پولیس افسران اور اہلکاران تائینات کیے گئے تھے جبکہ چھتوں پر بھی پولیس ملازمان کو تائینات کیا گیا تھا سی پیو ملٹان کھرم شہزاد حیدر نے کہا ہے کہ گرجہ گھروں کی ڈیوٹی پر معمول پولیس افسران جوان الیرٹ ووکر ڈیوٹی سے انجام دے ایسے مقامات کی سیکیورٹی اور امنہ امان کی صورتحال کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے آزاد جمہ کشمیر کی اقلیتی المائندہ معروف سماجی انسانی حقوق کی رہنمہ محترمہ سونیا ریاست نے مونسون کے بارشوں کے دوران ملک پھر میں ہونے والی نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اصحار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی مسیح برادری بارشوں کی وجہ سے ہونے والی نقصانات سے رنجیدہ ہے اور متاثرین کے ساتھ ہر ممکن تعاون کا یقین دلاتی ہے